السلام علیکم دوستو میں ہوں اکرام الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اب کلاس میڈیا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پرائیم ایکس کے ایک سولر انولٹر کی دوستو جس کا موڈل ہے پی وی بارسو یہ گلیکسی پی وی بارسو پلاس کی آج اس ویڈیو میں ہم سپیسیفکیشن بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے مطلق بتائیں گے کہ کتنے سولر پینلز آپ اس کے ساتھ لگا کر اس کو چلا سکتے ہیں کتنا لوڈ اس پہ چلا سکتے ہیں اور کیا کیا اپلائنسز اس پہ استعمال کر سکتے ہیں دوستو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں دوستو اس سولر انولٹر کو آپ صرف ایک سولر پریٹ سے چلا سکتے ہیں جی ہاں دوستو صرف ایک سولر پریٹ سے رن کر سکتے ہیں پانچ سو چالیس وارڈ پانچ سو پچاس وارڈ کی سولر لیں اور ایک اس کے ساتھ لگا دیں تو یہ آپ کا بہترین آن ہو جائے گا اور کام کرے گا دوستو دوستو اس انولٹر پہ آپ اپنی واشنگ مشین چلا سکتے ہیں چار پانچ پنکھے گھر کے چلا سکتے ہیں آپ اپنی ڈی سی انولٹر فریج چلا سکتے ہیں ایل ایڈی ٹی وی چلا سکتے ہیں اور گھر کی چھوٹی موٹی جتنے بھی الات ہیں وہ چلا سکتے ہیں اگر آپ اکیلے اس پہ چلائیں تو ایک قدد اس تری بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو دوسرا لوڈ آف کرنا پڑے گا دوستو یہ 900 وارڈ تک کا جو آپ کا لوڈ ہوگا وہ بہترین چلائے گا اور دوستو یہ ایک سیمولیٹڈ سائن ویو انولٹر ہے اور اس پہ آپ جو بھی گھر کے اپلائنسز ہیں جیسے بالب لائٹ وغیرہ بھی اس پہ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں موبائل چارجر بھی آپ اس پہ چلا سکتے ہیں جیسے کہ دوسری جو انولٹر ہوتے ہیں جو سائن ویو نہیں ہوتے ان پہ آپ یہ چیزیں نہیں چلا سکتے دوستو اس کے بعد اس کی چارج کنٹرولر کے بعد کریں تو اس میں MPPT چارج کنٹرولر دیا گیا ہے آپ کو جیسے کہ دوسری کمپنییں جو ہیں وہ اسی قیمت میں آپ کو PWM چارجر کنٹرولر دے رہی ہوتی ہیں لیکن یہ وولٹرونکس کا اس میں کارڈ لگایا گیا ہے جو بھی اس کا سرکٹ ہے وولٹرونکس کمپنی کیا ہے جس طرح جو بھی بڑی بڑی اور بڑے انولٹر جو کمپنیاں بنا رہی ہیں وہی وولٹرونکس کمپنی کا ہی بنا رہی ہیں انہی وولٹرونکس کمپنی سے ہی بنواتی ہیں دوستو یہ انولٹر بھی وولٹرونکس کمپنی نے بنایا ہے اور اس میں 50 امپیر کا MPPT چارج کنٹرولر ہے دوستو اس کی ہرز کی بات کریں تو اس میں آٹو سسٹم موجود ہے یہ آگے آپ کی چیزیں جو اپلائنسز ہیں ان کو سنس کر کے اس کے حساب سے ہرز کر سکتا ہے آٹو سے پچاس ہرز ہو ہزارت ہرز ہو آٹو سیٹ ہوں گے اس میں سنس کرتا ہے اور اس کی ٹرانسفر ٹائم کی بات کریں کہ یہ جو ٹرانسفر ہوتا ہے بیٹری سے چائے وابڈہ ہو یا وابڈہ سے سولر ہو جو ٹرانسفر ٹائم ہے اس کا صرف 20 ملی سیکنڈ ہے دوستو اور اس کے ساتھ جہاں آپ ایک سولر سے اس کو چلا سکتے ہیں وہاں آپ ایک بیٹری سے اس کے چلائیں گے یہ صرف 12 ملی پہ آپ کا کام کرے گا یعنی کہ ایک بیٹری آپ لگا کر اس کو سسٹم کو چلا سکتے ہیں کم بجٹ میں یہ ایک بہترین سولر ہے اگر آپ نے چھوٹا سسٹم لگانا ہے تو اس سولر انولٹر کو استعمال کر کے اپنا ایک چھوٹا سا سسٹم بنا لیں اور اس کو بہترین طریقے سے استعمال کریں دوستو اس کی قیمت کی بات کریں تو اس کی قیمت بھی بالکل مناسب ہے 42000 روپے کمپنی کی قیمت ہے دوستو دوستو یہ آج کی دن کی پرائس ہے ہو سکتا ہے آپ یہ ویڈیو دس دن بعد دیکھیں تو اس قیمت میں تبدیلی آج چکی ہو دوستو یہ آج کی دن کی پرائس ہے 42000 روپے دوستو ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تو دیجئے ہم کو اجازت خدا حافظ